محترم ناظرین اسلام علیکم آج ہم دیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے شاہ فیصل مسجد کی ڈاکومنٹری ہسٹری لاغت اور پاکستان میں شاہ فیصل مسجد کب بنی کیسے بنی کیوں بنی مکمل ڈٹیل ہم آپ لوگوں کے ساتھ دیکھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں گے شاہ فیصل مسجد جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کہلاتی ہے اور دنیا کی پانچویں بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پاکستانی حکومت صدر ایوب کے دور کی بات ہے کہ پاکستانی حکومت نے ایک نیشنل مسجد بنانے کا پلان تیار کیا پاکستانی حکومت نے یہ سوچا کہ پاکستان میں ایک نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑی مسجد ہونی چاہیے سعودی عرب کے شہزادے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کا دورہ پاکستان ہوا تو پاکستانی حکومت نے اپنی جو بات ہے یہ سعودی شہزادے کے سامنے رکھی اور ان سے مشورہ لینے کے تحت یہ بات کی کہ ہم پاکستان میں ایک بہت بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں یہ بات سنتے ہی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اس بات کو سراہا اور دل سے اس بات کو تسلیم کیا اور اس میں مالی معاملت کرنے کا جو ہے وہ بھی ارادہ کیا اور پاکستانی حکومت سے یہ کہا کہ آپ بسم اللہ کریں ہم آپ کے ساتھ تعاون لازمی کریں گے اس کے بعد پاکستانی حکومت نے دنیا بر کے بہت سارے جو نامور آرٹی ٹیکٹ تھے ان کو اس کا نقشہ بنانے کا احتیار دیا بہت سارے آرٹی ٹیکٹوں نے شاہ فیصل مسجد جو ہے اس کا نقشہ بنانے کے لیے اپنے اپنے نقشے بیجے تو جو نقشہ پاس کیا گیا وہ ترکی کا ایک آرٹی ٹیکٹ تھا اس نے اس فیصل مسجد کا نقشہ تیار کیا جو شاہ فیصل بن عبدالعزیز صاحب نے اور پاکستانی حکومت نے اور پاکستان کے آرٹی ٹیکٹ ڈزائنر اور جتنے بھی کنسٹرکشن کے بڑے بڑے نامور لوگ تھے انہوں نے اس نقشے کو پاس کر دیا اور اوکے کر دیا انیس سو چھاسٹھ میں مسجد بنانے کا ارادہ کیا گیا اور جو نقشہ ہے ترکی آرٹی ٹیکٹ نے جو نقشہ بنا کر بیجا وہ انیس سو چھتر میں نقشہ بنا اور انیس سو چھتر میں ہی اس کا جو کام ہے مسجد کا وہ کام شروع کر دیا گیا اس مسجد کو پاکستانی حکومت نے چھالیس اکڑ رکبہ جو ہے اس مسجد کے لیے مختص کیا گیا چھالیس اکڑ رکبہ پاکستانی حکومت نے مسجد کے نام وقف کر دیا شاہ فیصل مسجد پہ جتنی بھی لاغت آئی ہے کل لاغت جو ہے وہ سعودی شہزادے شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے وہ رقم ادا کی ہے پاکستانی حکومت کے زیر نگران جتنا بھی کام ہوا ہے پاکستانی انجینئر پاکستانی آرٹی ٹیکٹ پاکستانی کنسٹرکشن ٹھیکے دار پاکستانی ڈیزائنر پاکستانی جتنا بھی کام ہے پاکستان کے لوگوں نے کیا ہے اور جو اس پہ لاغت خرچہ آیا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ سعودی حکومت نے ادا کیا ہے صرف اس پہ جو مسجد پہ خرچہ آیا ہے وہی نہیں بلکہ جو فیصل مسجد کی طرف روڑ آ رہا ہے فیصل ایوینیو فیضاباد سے لے کر فیصل مسجد تک جو مکمل روڑ بنا ہے اس کا خرچہ بھی شاہ فیصل بن عبدالعزیز صاحب نے پاکستانی عوام کے لئے پاکستانی قوم کے لئے اور پاکستان کے لئے انہوں نے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ سعودی حکومت نے پاکستان کے اوپر لگایا ہے بہت سالوں کے بعد 1986 میں فیصل مسجد کا جو کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا فیصل مسجد کا کام جو ہے 1986 میں مکمل کر لیا گیا 18 جون 1988 میں پاکستانی فیصل مسجد میں پہلی نماز جو ہے وہ ادا کی گئی 18 جون 1988 سے لے کر باقاعدہ طور پر فیصل مسجد میں ازان دی جاتی ہے فیصل مسجد میں با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے جو بہت سارے نمازی ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور جناب رمضان المبارک میں بہت بڑے نامور جو علماء کرام ہیں فیصل مسجد میں وہ اپنی عبادت کرتے ہیں ابھی جو مجودہ حالات ہیں پاکستانی حکومت سے میاں شباہ شریف وزیراعظم پاکستان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ فیصل مسجد کی اندر جو لوگ جا رہے ہیں ہم نے جا کر دیکھا ادھر جا کر دیکھا جناب کے بہت سارے لوگ جتنی بھی عوام ہیں پہلے چپلیں جو ہیں وہ گیٹ پہ جمع ہوتی تھی لوگ اپنے جوتے گیٹ پہ جمع کر آکے جاتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ جوتے جمع کرانے والا سسٹم گیٹ پر نہیں ہے لوگ جوتے پہن کر جو ہیں وہ مسجد کے سہن میں گوم رہے ہیں مسجد کے سہن کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو کائنڈلی اس بات پہ تھوڑا سا حکومت وقت کو غور کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ جوتے اپنے گیٹ پہ جمع کروا کے جائیں اور مسجد کی بے حرمتی نہ ہو صفائی سترائی کا بھی بہت اچھا کوئی خیال نہیں ہے تو اس پہ بھی کائنڈلی تھوڑا سا خیال کیا جائے میں گورمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں مسئلوں پہ تھوڑا سا غور لازمی کیجئے گا ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو بھی پتا چل جائے اور وقت کے جو حکمران ہیں ان تاکہ ہمارا یہ جو مطالبہ ہے وہ پہن جائے اللہ تعالیٰ آپ ساپ کا حامی و ناصر ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اللہ حافظ